بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستین علیہ دلہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ جنرل سجری تین دنوں میں کرنی ہے اگر کسی نے کیونکہ مجھے ریکویسٹ بہت زیادہ آگی کہ اگزیم بھی ہے اور اس کو تین دن میں کور کرنے کا کوئی طریقہ بتا دے تو میں جسٹ ابھی کچھ خود نلائق سا ہوں لیکن ادھر ادھر سے جتنا مجھے میٹیریل ملا اور UHS سے ریلیٹڈ جتنے اگزیم کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں اگر ایٹ لیسٹ کوئی بندہ یہ والا ہی کر لینا تو انشاءاللہ اتنا ہو جائے کہ وہ اچھے ایک مارکس جو ہے نا وہ اٹین کر لے گا اب میں اگر فائنل ایئر میں ہوں اور UHS نے میرا اگزیم لینا ہو تو میں کیا کروں دیکھو ہنڈرڈ مارکس کا میری جان آتا ہے آپ کے پاس پیپر اور جو جنرل سرجن سن رہے ہیں میری ویڈیو پلیز مجھے اس کے بارے میں مزید آپ کومنٹ میں گائیڈ کر سکتی ہیں تاکہ اس سے جو میرے سبسکرائبر ہیں اس کو ہو سکتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں جنرل سرجن سے کنٹیکٹ کرنے کی کہ وہ بہت جلد جو ہے نا وہ آئیں میرے ویڈاگز کے اندر ان کے ساتھ میں آپ کے ان کا نالش شیئر کروں ففٹی ایم سی کیوز آنے ہیں دس ایسی کیوز آنے ہیں ہر ایسی کیو پانچ نمبر کا دس پانچ پچاس مارک پچاس ایسی کیوز کے پچاس ایم سی کیوز کے مارک یہ تو کلیر ہو گیا نا ٹوٹل مارک میری جانا آپ کے آگے جی ہنڈرڈ مارک آگے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں کس میں سے کتنے آنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پریارٹی کی اوپر کون سا ٹاپک کرنا ہے جو آپ نے کسی صورت چھوڑ کر نہیں جانا سرجیکل ایناٹمی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر سے تین ایم سی کیوز آ جانے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تین ایم سی کیوز ایناٹمی سے ٹیشو روپیئر سے چھے ایم سی کیوز تو اس کو میں اس طرح سٹار لگا رہا ہوں کہ ٹیشو روپیئر آپ نے ہر صورت جو ہےنا فنگر کیپس پر کارک کر جانا سیدھا چھکاوات جائے گا سرجیکل نیوٹریشن تین ایم سی کیوز فلیڈ اور الیکٹرولائٹ 6 ایم سی کیوز میڈیسن میں کیا ہوا فلیڈ اور الیکٹرولائٹ اسی کا بہت سار ایم نالج ادھر آ جائے گا اور اسی کا نالج 2022 کے اندر میں جانا آپ کا چلا جائے گا تو فلیڈ اور الیکٹرولائٹ بھی آپ کے چھکیں مروا رہے ہیں ایک یہ چھکا مروا رہا ہے ایک یہ چھکا مروا رہا ہے انیستیزیا اور پین منیجمنٹ جنرل انیستیزیا لوکل اور ہمارے پاس وہ سارے کے سارے جتنے بھی اور پین منجمنٹ ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو مریض بنا لینا آپ دیکھنا کہ اگر آپ کو انیستیزیا دیا جائے تو آپ کو کیا کا فیل ہوگا پین اگر آپ کو اور یہ تو اپنے اوپری دوائیاں لگا لینا ساری اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک زیادہ کے در کوئی کوئی یو ہے نا وہ یاد ہوئے گا اگر کوئی پین کا سینیریو آگیا خود کو ہستال میں پہنچا لینا اسی وقت آپ کو پتہ جائے گا اب ڈاکٹر میرے اوپر یہ دوائی لگائے گا اب یہ لگائے گا یہ لگائے گا لگنوں کے لگائے گا فلانچیز لگائے گا ایزیلی مینج ہو جاتی ہے تین ایم سی کیوز آپ کے کھڑک کر کے لگ جائیں گے سرجیکل اور سپیشل انفیکشنز جو ہیں نو ایم سی کیوز چھکے سے بھی اوپر کام جلا گیا میری جانب ویسکولر ڈس آرڈر نو ایم سی کیوز اس کے اندر اب آرٹیریل وینس اور جتنے بھی سارے آ جاتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں آگے سکین اور سب کٹینیس ٹیشی اور برن نو ایم سی کیوز برن تو جس نے چھوڑ دیا نا وہ سمجھو جنرل سرجری فیل کر کے آ رہا ہے اس کے لیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اگر کسی نے کچھ بھی نینہ پڑھا ہوا اگر میری سمجھ آ جائے تو یہ دیکھ جنرل سرجری کی میں نے کچھ دس ایک ویڈیو بنائی یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپکس کی ٹھیک ہے فنگر ٹپس پہ نہ ہوئی تو مجھے آکے کہنا ہے سر ہم نے ایم بیز آیا کی ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر پلیز ہمیں پیسے دے دیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا ٹھیک ہے پریسیپل آف ریڈیالوجی ایک گھنٹہ لگے گا انیستیزیا انیل جیزیا اٹھالیس منٹ لگیں گے لوکل انیستیزیا کوئی چورنجا منٹ ہے باقی یہ جنرل انیستیزیا لیکچن میں ہمارے پاس ایٹی ایل ایس کوئی آپ کے سنتالیس منٹ لگیں گے چومن منٹ آپ کے لگیں گے جی جنرل سرجری کے اوپر جنرل سرجری میں پلاسٹک سرجری بڑا امپورٹنٹ ہے انہتیس فسچولا سائنس جتنے بھی ہیں وہ آپ کے یہ سارے کے سارے ہوں گے ٹھیک ہے باقی جنرل سرجری میں ہمارے پاس آجاتا ہے پری اپریٹیو کیئر اور سرجیکل نیوٹریشن اگر کوئی یہ کر کے چلا جائے فنگر ٹپس کے اوپر اس کا آدھے سے زیادہ پیپر حل نہ ہو تم میرے سے آ کے جو ہے نا وہ پیسے لے رہے نا یا وہ مجھے کہنا کہ میں آپ کا پیپر دے دوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کوشش کی ہے اگر ایسے خود نلائک سا ہوں کوشش کی ہے جتنا مجھے آتا ہے ہمارے ٹیچر سے جتنا بتایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن اگر باقی جس کی آپ کو سمجھ جاتی ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں میں کوئی آپ کو ذبر دستی انیسٹیزیا پین منیجمنٹ ہو گیا یہ ہو گیا ویسکولر اور ہمارے پاس بر میں پھر پرنسیپل آف آنکالوجی دو ایم سی کیوز میری جانے درستی آنا ہے اور پرنسیپل آف ریڈیالوجی تین ایم سی کیوز آ جانے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں ہوں تو میں ریڈیالوجی سے یہ شروع کروں کیونکہ تین ایم سی کیوز اس کے اندر ایک ایم سی کیوز تو تیرہ اور پانچ اور سارے کے سارے آپ کے مارکس پورے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دس جو ایسی کیوز کروایا تھے وہ اس سیریز سے یو ایچ ایس آپ کو دے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کچھ بھول رہا تو آپ سوچیں یار ریڈیالوجی سے کوئی نہیں آیا تو ہو سکتا ہے یہ والا کوئیسن جو مجھے نہیں آرہا ریڈیو میں سے ہو اس سے یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے اب ٹاپ فریارٹیز کے اوپر آپ کون سے ٹاپک کریں گے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے طویز بنا کے گھول کے پی لینا ریڈیالوجی انیستیزیا ایٹی ایلس ٹھیک ہے ریڈیالوجی انیستیزیا ایٹی ایلس تینوں ٹاپکس برن انجری برن بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے لیکن وہ میں نے تھوڑے سے شارٹ لیکچر مطلب وہ پہلے اپلوڈ کیا تھا لیکن انشاءاللہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی یہاں پہ سرجری کہ میں نے کچھ یہ ایک ایسیڈ بیس ڈس آرڈر والا جس کے نرے یہ نواز شریف کی تحصیل جسٹ فار جو ہے نا اٹریکشن میں نے لگائی تھی باقی یہ ریڈیالوجی جیس کو چھوٹے لیکچر چاہیے اس کے بھی پڑے ہوئے ہیں باقی برن کے تھوڑا سا نیچے ہی آوگے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو جہاں پہ یہ جنرلوں کی تصویر میں نے لگائی ہوئی ہے سمجھنے والے سمجھ گئے تو یہ میں نے کسی دور میں اپلوڈ کی تھی تو اس سے انشاءاللہ اتنا کور ہو جائے گا کہ آپ سارے کے سارے یو کیور حال کر سکیں اس کے اندر جو اسکراتمی کیا ہوتی ہے وہ سارا میں نے چاہیے وہ آپ کو بتاؤنی چاہیے پرنسیپل آفان آرکالوجی کینسر ایزیلی آپ کارلو کے کوئی جنرل سسٹ سائنس فسچولا واؤنڈ جس کو سسٹ سائنس فسچولا واؤنڈ نہیں آتا میرے جان وہ کہ یہی کارلو کے سرجری سے کارٹ آف ہو جاؤ ٹھیک ہے تو میں دیکھتا ہوں سسٹ سائنس فسچولا کی میں نے اپلوڈ کی ہوئی یہاں ٹھیک ہے تیس منٹ لگنے ہیں صرف آپ کی اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا کوئی سرجیکل انفیکشن آرٹیریل ڈس آرڈر اور وینس ڈس آرڈر ٹھیک ہے آرٹیریل میں وہی ڈرائے ویٹ گینگرین اور یہ اس طرح کی چیزیں ایزیلی ہو جائیں گی اگر نہ ہوں گی تو بتا دینا میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز اپلوڈ کار دو جلدی جلدی یہ تو تھے آپ نے اس کو فنگر ٹپس پہ کر کے جانا ہے جو یہ چھوڑ کے چلا گیا میری جان اس کے لئے پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سیکنڈ پریارٹی ٹاپک میں اے سپٹک ٹکنیک سوچر نیڈل پلاسٹک سرجری ایسیڈ بیس یہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے پلوڈ تھرافی بھی ایزی ہے بلڈ ٹرانس فیوجن سکن لین اور لیمفیٹک ڈس آرڈ یہ آپ نے سیکنڈ پریارٹی پہ کرنے ہیں جب وہ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کھر لینے اس کے ساتھ میں پاس پیپر لگا لینا تھرڈ پریارٹی میں کیا ہے یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو اگر آپ بہت کم پڑھ لینا خود کو ایمیجن ہی کر لو کہ مطلب آپ نے اپریشن کے لئے جانا ہے تو کیا کیا ایویلویٹ کرو اپنا بی پی منیٹر کرو کہ بخار نہ ہو دڑکن تیز نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو کوئی شراب نہ پیئی ہو پوسٹ اپریٹی کوئی انفیکشن نہ ہو جائے آپ کو خود کو آپ سرجری کے وارڈ میں لے جانا وہاں پیسا رکھا پوسٹ اپریٹی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے اس کو کوئی خون بلیڈنگ ہو سکتی ہے سوچر اس کا کھل سکتا ہے اس کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے ڈرین خراب ہو سکتا ہے سرجیکل آڈٹس کے بارے میں وارفئر انجر ٹھیک ہے وارفئر انجریز میں ہمارے پاس بسی کے لئے کیا ہے کہ جنگی جو ہمارے پاس انجریز ہوتی ہیں وہ ایزی ہیں کوئی نہیں مینیمال ایکسس سرجری کچھ ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے اٹلیس لازمی جو ہے نا یہ تھرڈ پریارٹی اس کا جنی سے سکرین شارل لے لو میں باقی گروپ میں شیئر کر دوں گروپ کا لنک میں نیچے دے دوں گا اپنے کومنٹ سیکشن میں یہ سیکنڈ پریارٹی ٹاپک اس کی ایک سکرین شارل لے لو یہ فرس پریارٹی ٹاپک سو گیا ٹھیک ہے باقی جو کسٹن کے سیکھ میں سے وہ یہ یا نہیں ہے ہنڈرڈ مارکس کے آپ کا پیپر آنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور میں نے بتانا جا اب جو سیانہ بند آنا وہ کیا کرے گا یہ چھے سات کسٹن جو ہیں ان ٹاپکس ہیں ریڈیو انیسٹیزیا ٹھیک ہے سرجیکل نیوٹریشن اور آنکالوجی ٹھیک ہے اور سرجیکل انفیکشن یہاں سے اس کو اچھے سے پکڑ لے گا پہلے دن میں ٹھیک ہے باقی جو ہے نا وہ آپ نے یہ سیون ہائی یلڈ ٹاپکس ہیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسے باقی ویسکلور ڈیسارڈر ہیمری شاک اور وہ سارے کے سارے سکن نیئر میں بیزل سیل سکویمس سیل اور لائپوماز وغیرہ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایم سی گیوز میں سرجری کا یہی سنا ہے کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں بکس ہی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پچاس ایم سی گیوز میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ ٹریننگ میں اپنا پسینہ جاتا بہاتے ہیں اتنے قوی چانسز ہیں کہ آپ کا جنگ کہ دورانے جنگ بلڈ کم بہے ٹھیک ہے یا آپ کو انجریز کم ہو ٹھیک ہے ان پچاس ایم سی گیوز کو اٹمٹ کرنے کے لیے آپ کو اٹ لیسٹ کم از کم بھی جو ہے نا وہ ہزار ایم سی گیوز کی پریکٹس کر کے جانی پڑے گی میری جان آپ مانو نہ مانو ٹھیک ہے جب آپ ہزار ایم سی گیوز پریکٹس کر لوگے تو ان ہزار میں سے جو ہے نا وہ اٹ لیسٹ پنتالیس چھالیس سنتالیس ایم سی گیوز آپ نے دیکھ ہی ہوگے ٹھیک ہے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگا اب کہاں سے کرنی ہے نیچے میں دے رہا ہوں اپنے کومنٹ میں گروپ کا لنک ٹھیک ہے وہاں جوائن کر لیں وہاں پہ میں پی ڈی ایف شیئر کروں گا ٹھیک ہے ایک دفعہ سارے جوائن ہو لیں انشاءاللہ ایک آدھے دین کے اندر سارے پی ڈی ایف آپ کو مل جائیں گے پی ڈی ایف سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ہمارے پاس کچھ نگٹس ہیں نگٹس میں اسی لی کہتا ہوں کیونکہ وہ صرف آپ نے اٹھا کے کھانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نگٹس ہم کھاتی ہیں نا تو اسی طرح ہے کہ نگٹس پر سے آپ نے پکڑنے یا کھانے پکڑنے یا کھانے کوئی دماغ کی دنی بنانے والی کام نہیں اور یہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی مجھے میسیج آئے کہ بہت ہیلپ ہوئی یہ کانفیڈنس بہت آ جاتا ہے اور یہ سارے امپورٹنٹ ہے پاسٹ کے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی پاسٹ پیپر لے لیں جس طرح ایفی ہوگئے جو کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے اندر پر جو ایم سی یوز اور جو کی پوائنٹ یہ گئے ہیں وہ لازمی کر لینا پیپر پھاڑو آپ کی تیاری پھاڑو ہر چیز جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں پیک کے اوپر ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یعن میرے دماغ میں یہی پلان تھا اگر کسی کے پاس اس سے اچھا کوئی پلان ہے تو وہ بتا دے اب ڈیوائیڈ کیا کرنے ابھی جو ہے نا اگر شروع کرو ابھی رات کے کتنے نو چلو واجنے دس بجے تک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ابھی کوشش کرو ایک آج مائنر ٹاپک ویڈیو دیکھ لو ویڈیو کا سہارا لو خود پڑھنے بیٹھ ہو گئے تو بڑی دیر لگ جائے گی ٹھیک ہے تو کیونکہ جب کچھ دوسرا آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے جلدی آپ گین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیوز کا سہارا لے لو ٹھیک ہے اب دیکھو تو اگر کسی نے ایک گھنٹے کے اندر کوئی ریڈیالوجی کور کرائی ہے تو ایک گھنٹے میں آپ کی بھی ریڈیالوجی کور ہو جائے گی میری جان تو یہ بینیفیٹ ہے سٹیڈی سمارٹ ناٹ ہارڈ میں تو یہی کہتا ہوں سٹوڈنٹ کو باقی مرضی ہوتی ہے ہر ایک کی وہ جو جس کو جیسا میتھڈ اچھا لگتا وہ اپنے میتھڈ سکار لے لیکن میں جو سمپلیسٹ اگر بندہ اٹھ جائے ارلی اگر سٹارٹ کرے گا تو ارلی اس کو ختم کرے گا یہی ایک سینیلو ہے اگر آپ اٹھیں گے ہی گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کوشش کریں صبح آٹھ بجے کے کوئی دس الارم لگا لے آٹھ بجے کے ایک منٹ آٹھ بجے کے تین آٹھ منٹ کے پانچ آٹھ سات آٹھ نو آٹھ گیارہ یہ کوئی دس الارم لگا لے تو یہ دس الارم پکا میرا یقین ہے آپ کو اٹھا دیں گے ٹھیک ہے آٹھ بجے کے بجے کوشش کریں نماز کے نیمورجین تو زیادہ اچھا ہے اپنے شیڈول زہر تک کر لیں کہ میں نے زہر تک اتنی چپٹرز کور کرنے ہیں باہر آگ لگ جائے ٹھیک ہے زہر تک زہر سے پھر اثر تک اثر سے پھر مگرد تک مگرد کے بعد پھر عشاء تھا جب عشاء کی اذان ہو تو پھر اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں ایک چارٹ کے اوپر لکھ لیں چلدی جلدی سے یہ یہ ٹاپک ہیں یا بک کے اوپر بھی ٹک لگاتے جانا اس سے یہ ہوگا جب خود کو منیٹر کر رہے ہوگا تو آپ کو اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے یہی میری سٹیٹیجی ہے جو میں آپ کے ساتھ شہر گیا کوشش کرنا جانو مانو سے جانا باتشاہ سے بند کر دیں یہ دو تین دن کے لیے ہیں تھوڑا سا لیکن اگزاسٹ نہیں ہونا بلکہ جانو مانو کو بھی ساتھ میں پرموٹ کرنے پڑھائی کے لیے اگر وہ دستریکٹ ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے جو بھی ہے اس کو کوشش کرنے پڑھائی کے اوپر لے ہیں اس سے دونوں کا فائدہ دونوں جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں اگر اس طرح آپ سٹیڈی کریں گے نا تو آپ کو ایک اچھا مومنٹ رہے گا ہو سکتا ہے کل کو آپ کی شادی ہو جا تو آپ پھر ایک دوسرے کوئی یاد کریں گے اپنے بچوں کو بتائیں گے ہم نے ایک دوسرے کو پروف میں تیاری کرائی تھی بجائے اس کے کہ یہ کہے گے ایک دوسرے کو لاندن کریں گے پروف میں تمہاری وجہ سے نمبر کام آئے تمہاری نمبر جیسے میں یہ سپلی آگیا اللہ نہ کرے کسی کیا ہے تو یہی ہے جی میرا تھوڑی سی ٹیپس کسی نہ کسی کے لئے اتنی سی مدد ہوگی تھوڑی سی ٹھیک ہے تو کوشش کرنا دعا میں یاد دکھنا مجھ بندہ نے چیز کو مجھے بھی آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے خود نلائک ساؤں کسی کے پاس اس سے اچھا پہ لینے تو وہ بتا دیں گا اور باقی سپیشل تھینکس تو آل دو جنہوں نے اس کو بنانے میں میری مدد کی ٹھیک ہے اور کوئی افاق نہیں میں اور اس طرح پر جتنے بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کی ٹھیک ہے سب کی یہ ایفرٹس کی وجہ سے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جس لائک اٹھیکل چھوٹیوبر ٹھیک ہے یار اسے بڑی نہ ہیمت ملتی ہے بندے کو مجھے کوئی نہیں ملتا لیکن یہ ہیمت بڑی مل جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ویڈیو کوئی پسند کیا ہے کسی نے ہمارا بھر ٹھیک ہے نافس